اسلام علیکم جی تو آج میں پہنچ گیا ہوں سیفٹی کی پریکٹس اور سیفٹی کی ٹیکنیک کے ساتھ تو یہ میں آپ کو ہوتا تھا چلوں پہلے میری جو پریکٹس تھی اس میں میں سیفٹی کی کوئی پریکٹس نہیں کراتا تھا نہ ہی کوئی ٹیکنیک ہوتا تھا لاہور سے ایک دفعہ میرے پاس میرے احسن صاحب آگے کوئی بارہ تیرہ سال پہلے کی بات آیا تو کلاس لینے آیتے کلاس لینے کے بعد بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ استاد جی سیفٹی دی پریکٹس اور یقین کرے مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ اب ان کو میں جواب کیا دوں تو اس وقت میں نے ٹالنا تھا ان کو میں نے کہا اچھا میرے صاحب اگلی ہفتے بتاؤں گا آپ کو یہ نیکس میٹنگ میں خیر وہ پھر میں نے تھوڑا سا سیفٹی پہ کام کرنا شروع کیا اور وہ کام کرتے کرتے میں بہت زیادہ آگے نکلایا سیفٹی کی ٹیکنیک میں اور انشاءاللہ یہ ٹیکنیک میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سیفٹی کی ٹیکنیک میں دیکھیں ایک چیز بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے میں آپ کو اتا دوں سنوکر چلتی ہے دو چیزوں پہ یا تو ڈیفینس کر لیں یا اٹیک کر لیں اور جو اٹیک والے ہیں وہ اٹیک ہی کرتے ہیں وہ ڈیفینس کی طرف بہت کم جاتے ہیں اور جو ڈیفینس والے ہیں جو اٹیک نہیں کر سکتے ہیں یا جن کو اپنی گیم پہ اعتماد نہیں ہوتا اور وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سیفٹی کھیلتے رہے ہیں سیفٹی سے اٹیک کر جو ہوتا ہے اٹیک کرنے والا پلیئر اس کی گیم ٹوڑ جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سیفٹی میں بلکل اپنی ڈیڈ بارڈی کے ساتھ ڈیڈ کیو ونگ کرتا ہے سیفٹی کی کیو ونگ کے لیے سب سے ضروری ہے جیسے میں نے آپ کو ہوتا ہے تھا کہ رولنگ شارٹ کے لیے آپ کا ڈیپ سکرو وڑا کیو ہونا چاہیے تو سیم اگر آپ سیفٹی کے ٹائم پہ بھی اپنی کیو کا فلو اور اپنی کیو ونگ بلکل ڈیپ سکرو کی طرح رکھتے ہیں تو آپ کی بارڈی لینگویج یا آپ کی گیم کبھی بھی ٹوٹے گی نہیں جیسے ہی آپ کو چانس ملے گا تو آپ پٹننگ سٹارٹ کر سکو گے لیکن اگر آپ کا کیو ریدم ٹوٹ گیا یا آپ کی گریپ کی پاور ٹوٹ گی تو یقین کریں آپ کو جتنے چانس میں ملیں گے آپ کے موہ سے ایک یہ آواز جگہ گی یار اون میرے کل گیم نہیں ہو رہی تو کوشش یہ کریں کہ سیفٹی کی پریکٹس کیا کریں اور سیفٹی کی پریکٹس میں خاص طور پر اپنی کیو ونگ کا دھیان رکھیں کہ سیفٹی شارٹ کھیلتے وقت آپ کی کیو کا فلو بلکل ڈیپ سکرو کی طرح چلنا چاہیے آپ کی کیو کو اور فائنل ہٹ وہی جو آپ نے کھیلنی ہے وہ کھیل دے سیفٹی کی پریکٹس میں انشاءاللہ بھی آپ کو بتا دوں گا کیو بال اس کے لیے آپ نے ایک ہی جگہ پہ رکھنا ہے وہ تقریباً کشن سے تین بال آگے وہ کیو بال میں نے رکھا آدل کیو بال چیک رہا دیں نا ذرا یہ تقریباً کشن سے تین بال آگے ہے اور برون بال کے ساتھ ہے آدل برون سے پنگ دکھا دیں نا اس طرح جا کے سیفٹی کے لیے میں نے آگے جو لگانے ہیں میں نے بارہ ریڈ لگانے ہیں پنگ کے بعد تو یہ جتنی بھی سیفٹی کی شارٹس ہیں آپ کی یہی سے لگنی چاہیے آدل ذرا کیو دینا مجھے اور کیو بال آپ کا جو نکلے گا آدل یہ دیکھ لینا نظر آ رہی کیو میری نہیں کیو بال اوڈی ٹائنند بشاک آپ کا جو کیو بال نکلے گا آپ کے کیو بال کی یہ لائن ہوگی بلو کی اس سائیڈ سے کوئی بھی سیفٹی میں آپ کا کیو بال اس طرح سے نہیں نکلنا چاہیے اگر آپ کا کیو بال بلو کے اس طرح سے نکلے گا تو یہ آپ کی سیفٹی تو خراب ہو چکی ہے تو امید ہے کہ دو چارٹ سیفٹیوں میں آپ کے ڈی کے کلر بھی خراب ہو جائیں گے جن کے پیچھے آپ کیو بال لا کے سیف کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ جتنی بھی سیفٹی کی لائن آپ کی چلے یہ دیکھ لیں وہ دو کشن ہے اور تیسرا کشن آپ کا یہ ہے یہی آپ کو پرفیکٹ پیچھے برون بال کے لے کے جاتا ہے یا گرین کے پیچھے لے کے جاتا ہے تو میں ذرا آپ کو اس کے مطلق بھی بتا دوں اس میں آپ نے بارہ ریڈ لگانے ہیں پنگ کے بعد آزل کیمرہ رکھ دیو پر ریسٹینڈ رکھ دیتے بس تجھے تھوڑا سا چیک کرنا پڑے گا پنگ کے بعد دیکھنا ہے کہ سارے ریڈ بال نظر آ رہے ہیں کے نہیں اس میں بہت سے ریڈ پارٹیبل بھی ہوتے ہیں اگر آپ کوئی بال پاکٹ کر کے کیو بال اوپر لے کے جا سکتے ہیں تو وہ بالکل بال کو پاکٹ کریں کیونکہ سیفٹی کے دوران بھی ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی پارٹنگ اینگل ملے تو پارٹ کوئی ٹرائی کے ساتھ سیفٹی بھی ٹرائی ہو جائے تو اس میں پنگ کے ساتھ کچھ چار پانچ ریڈ مجھے پرفیکٹ یاد نہیں کتنے ریڈ ہیں جو پارٹ ایبل ہوتے ہیں اور بہت سے پلیئر ہیں جو میرے صرف پریکٹس میں ان ریڈ کو پاکٹ کرتے ہیں اور ہمارے جو اچھے پلیئر ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس سیفٹی کی پریکٹس کے ساتھ لانگ شارٹ کی پریکٹس بھی کریں یعنی پانچ سیفٹی کی شارٹس کھلیں اور ایک لانگ شارٹ اپنی مردز کا کوئی رکھ کے جو ان کو ٹف لگتا ہے کہ ایزی لانگ نہیں ہے پانچ سیفٹی اور ایک ایزی لانگ اور پانچ سیفٹی کے بعد ان کا لانگ شارٹ لگنا چاہیے کنفرم تب ہی ان کے اس پریکٹس سے کوئی فائدہ ملے گا اور اگر سیفٹی کی پریکٹس کرنے کے بعد آپ سے لانگ پارٹ نہیں لگ رہا تو سمجھ لیں کہ پھر آپ اس پریکٹس میں ڈیڈ ہو رہے ہیں یعنی آپ کا جو کیو پاور ہے وہ پرفیکٹ نہیں چر رہا یہ جو لگ گیا تقریباً بارن ریٹ کیو بال کی پوزیشن آپ وہاں سے دیکھ لیں ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی ایسا لگ گیا ہو جلد بازی میں جو کیو بال کو ٹیچ نہیں ہو رہا تو آپ خیال رکھ لی جائے وہاں سے بارہ کے بارہ لیٹ لگتے ہیں جو جن کو کیو بال آ کے ٹیچ ہوتا ہے اس میں بہت سی دو چار بال کی سیفٹی اس طرح ہوتی ہے کہ آپ ریڈ بال کو بلیک پہ ہٹ کرتے ہیں وہ بلیک بھی جگہ پہ آ جاتا ہے اور بلیک آگے نکل جاتا ہے اور کیو بال واپس اپنی سیفٹی کی طرف نکل جاتا ہے اور جن بال کا بلیک پہ مارنا ضروری نہیں ہے کوشش کریں ان کو اس کشن پہ مارنے کے واپس اس کشن پہ لے کے آئیں آئی ڈیا آپ کو ہو جائے گا سیفٹی کی پریکٹس کرتے ہوئے اور جو پارٹیبل ہیں ان کو پاکٹ کی ٹرائی کریں اور کوشش کریں جو پاکٹ ہوں وہ بن کے نہ آئے کیونکہ اگر وہ بال بن کے آئے گا تو آپ کی گیم کے لیے وہ نقصان ہوگا اب اس کی جو ٹکنیک ہے میں آپ کو اس کی ٹکنیک سمجھا دیتا ہوں دیکھیں اس میں ایک تو آپ کو کیو بال کی سائیڈ یوز کرنی پڑے گی گھومانے کے لیے اور جو لوگوں کا کیو بال صحیح نہیں گھومتا یعنی اس طرف سے نکلتا ہے یا دوسرے کشن کے بعد بلو کی سائٹ سے آ رہا ہے ڈی کی طرف ان کو تھوڑی سی سائٹ کھیلنے میں پرابر ہوتی ہے میں سائٹ کھیلنے کا طریقہ ہوتا دیتا ہوں آپ کو اس میں آپ نے اگر کیو بال کو دیکھیں تو گھڑی کے ٹائم کے مطابق فور تھرٹی یا فائف او کلاک ساڑھے چاند یا پانچ پہ جا کے آپ نے کیو بال کی رائٹ سائیڈ یوز کرنی ہے اور اگر آپ کیو بال کا رییکشن دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر کیو بال کی رائٹ سائیڈ اور آپ نے اپنی ٹپ کی لیفٹ سائیڈ یوز کرنی ہے جو آپ کی ٹپ کی لیفٹ سائیڈ آپ کے کیو بال کی رائٹ سائیڈ کو مومنٹ دے گی تو آپ اپنی مومنٹ دیکھ کے خود حران ہو جائیں گے اور اس کے لیے میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں بہت سے لوگوں کی ٹپس کینسل ہونے والی ہیں وہ اپنی ٹپ چینج کرنی شروع کر دیں کیونکہ ان کا کیو بال کیک ہو جائے گا اتنی سائیڈ ٹپ کی سائیڈ کی وجہ سے اس کے لیے جو سب سے بیس ٹپ میں نے دیکھی ہے وہ ہے الک ماسٹر الک ماسٹر ٹین ایم ایم ذرا ڈیڈ ہو جاتی ہے میں ہمیشہ نائن پوائنٹ فائیوز کرتا ہوں الک ماسٹر نائن پوائنٹ فائیو کم ملتی ہے میں لندن سے منگواتا ہوں جون پیریس سے میں نے ابھی بھی ایک ٹپی منگا کے رکھی انہاکہ میں تین سال سے کھیل نہیں رہا لیکن میرے پاس الک ماسٹر نائن پوائنٹ فائیو جون پیریس سے منگا کے پڑی ہوئی ابھی تک کچھ میں نے دبائی میں میاحسان صاحب کو بھی دی تھی میرے پاس آئے تھے اور ابھی ایسا نگوال کو دے کے آیا تھا دو ٹپے میں اور باقی میں نے اپنے پاس ہی رکھی ہوئی ہے لیکن میں دوں گا کسی کو نہیں پلیز یہ جو میرے دوست مجھے میسیج کر دیتے نا اور کچھ لوگوں کے تو میسیج سے میں تو یار بہت تنگ ہوتا ہوں اب کل مجھے نہیں یاد میں کس چیز کی گلاس دے رہا تھا تو مجھے میسیج آیا جی ہے آپ نے کیوں انگ کا نہیں بتایا اور بھائی جو میں نے بتایا تم نے کمنٹ کرنا تو اس کے اوپر کمنٹ کر جو نہیں بتایا اس کو چھوڑ دو فیلہ اور ایک دوست کا میسیج آیا تھا کہ وہ کل میں نے ایک شارٹ کھیلی تھی کہ اگر آپ نے بلو کے لیے کیوبال پنک سے سکرو کرنا ہے تو آپ بلکل سکرو والی جگہ پہ جا کے سٹارف شارٹ کھیلیں گے اس نے مجھے میسیج کر کے پوچھ لیا کہ جب یہ کیوبال بلو کے لیے سکرو کرنا ہے سٹارف شارٹ پہ تو کیوبال کی کس جگہ پہ کھیلنا ہے میں نے اس کا سوال سنا اور میرا دل کیا اس کے ساتھ میں پنجابی میں شروع ہو جاؤں تو کمام انہوں لالو جتیاں ہوئی اور یار آپ نے جب سکرو کرنا ہے تو ظاہر ہے آپ نے سکرو والی جگہ پہ ہی کھیلنا ہے اور کھیلنا سٹارف شارٹ کی طرح ہے جو آپ سکرو سے آپ کوشش کرتے ہیں کیوبال کو کھینچنے کی میں نے اس کے بارے میں کہا تھے آپ نے یہ کوشش نہیں کرنی کہ آپ نے کیوبال کھینچنا ہے مزہ سکرو کا اسی میں ہے کہ آپ کیو کو فالو تھرو کریں اور کیوبال اپنا ریاکشن لے کے واپس آئے تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کھینچیں گے نہیں اس کو اس کو سکرو بیک والی جگہ پہ جا کے آپ پش کریں گے اور وہ ریاکشن لے کے سکرو ہو جائے گا تو یہ سیفٹی کی پریکٹس ضرور کریں اور میرے خیال سے پاکستان میں جو سب سے بیسٹ سیفٹی ہے ہمارے لیجنڈ محمد عصب بھائی میں نے کلے گروپ میں کہا دیا تھا بابا جی مجھے میسیج آگیا ہے بابا جی نہیں یہ لڑکیاں ہیں تو میں ویڈیو میں کہا دے تو بھائی ہمارے لڑکی ہیں لیجنڈ تو سیفٹی یوسف بھائی کی بہت اچھی ہے میں نے ایک دفعہ ان کا کوئی میچ دیکھا تھا اور میں نے ان کو دیکھا تھا کہ وہ کس طرح سے اور کس کس ایریے سے کیوبال کو نکال لیتے ہیں وہ واقعی لیجنڈ ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اب کیونکہ پنجاب کی پارٹنگ بہت زیادہ زبردست ہو چکی ہے تو کراچی سہیاں سن سے اب سیفٹی کا کام نہیں چلے گا اب ہیوی پارٹنگ کے لیے کسی کو آنا پڑے گا آگے اور دوہزار آٹھ میں اور سجاد پنجاب میں لے کے آئے تھے نیشنل کی ٹرافی بارہ سال بعد اور دوہزار آٹھ کے بعد وہ ٹرافی ہوئی تک ہمارے پاس پنجاب میں ہی پڑی ہے کبھی سندھ میں یا سرحد میں نہیں گئی اور جو پنجاب کی پوزیشن جا رہی ہے اس پہ میں گرنڈی سے کہہ سکتا ہوں کہ آئندہ مشکل ہے کہ ہماری نیشنل کی ٹرافی کبھی سندھ میں جائے یا کے پی کے میں جائے سندھ کے پاس بھی پلیئرات نہیں ہیں اور کے پی کے میں تو ہیے ایک دو پلیئر کے پی میں کے پی کے پی 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 ہے پلیئر کے کے پاس تو سمجھنے کے بہت بیسٹ پلیئر ہے رم جلگل مجھے اس کی گیم بہت پسند ہے اس کا اخلاق بہت پسند ہے تو انشاءاللہ کل امید ہے میں آپ کے ساتھ ریسٹ پہ ڈیٹیل سے بات کروں گا تو آج کے لیے آپ مجھے اجازت دیں تو انشاءاللہ کل ریسٹ کی کلاس میں ملاقات ہوگی اور پلیس میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں جو دوست نئے آئے ہیں وہ ضرور کریں اور ٹھیک ہے یار نئے جو آئے ہیں جو پرانے کمسکم وہ تو کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں کیونکہ مجھے سبسکرائبر دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ میں کوئی دو تین سو بندے کے لیے کھپنے کے لیے رات کو نکل جاتا ہوں اور دوسری میں نے بہت سی باتیں سن لیا اپنے بارے میں کہ رات کو نشا کر کے آ جاتا ہے بولنے کے لیے بھائی میں پہلی بات آپ کو اتا دوں مجھے برین ہیمریج کے پانچ اٹیک ہو چکے ہیں اور میرا نشے سے قسم کا کوئی لیندن نہیں ہے میرے بارے میں جو کہتا ہے جھوٹ کہتا ہے میری صحت ہی مجھے اجازت نہیں دیتی میں کوئی ایسا ایسا کام کروں اور باقی بیس سال سے لوگ مجھے جانتے ہیں لوگ میرے پاس آتے ہیں میں سب کے پاس جاتا ہوں پاکستان کے شہر کا شاید ہی کوئی ایسا کلب ہو جان پر میں نہیں گیا اور آپ کو کبھی کوئی بندہ نہیں کہے گا کہ ہم نے بلال مول کو نشے میں دیکھا ہے کسی نے اگر میری کسی بات کا جواب دینا ہے تو جو میں پچھلے دنوں باتیں کر رہا تھا ان باتوں کا جواب دے دیں پرسنل ٹیک پہ نہ جائیں اور میں نے کچھ میسیجز میں بھی یہ باتیں سنی تھی اپنے بارے میں تو میں تو یہی کہوں گا بھئی اللہ ان کا بھلا کرے جو مجھے یاد رکھتے ہیں تو اللہ ان کو خوش رکھے مجھے اسی طرح یاد کرتے تھے باتیں کریں میرے بارے میں لیکن میرے چینل کو وہ لوگ سبسکرائب کرتے ہیں یہ ان کی مہربانی ہوگی تو مجھے اجازت دیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کل ملاقات ہوتی ہے ریسٹ کی ٹیکنیک کے ساتھ اللہ حافظی